اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہاپ کہ ٹھیک ہوں گے آپ سب آج میں آپ کو چکن پلاو بنا نامتا رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے یہ ہاف کے چکن لیا ہے اور اس کی یہ ہنی بنانے لگی ہوں تو اس میں یہ آدھا چمچ نمک ہے اور یہ بڑی لچی ہے دارچینی کے دو تین ٹکرے ہیں اور لونگ ہے تھوڑے سے اور کالی مرچ ہے ثابت وہ سارا میں ایسے خڑا ثابت مسالنا سارے ڈالنے لگی اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک لسن اور ایک پیاز اور دو کپ منا نا لگی ہوں نا میں تو چار کپ مانے ڈالنے لگی اور اس کو میں پانچ مل تک بیٹ لگاتی ہوں پھر میں آپ کو آگی بتاتی ہوں دو پیاز ہے کیونکہ دو کا پینا چاول تو آدھا کپ یہ آئل دانوں گی میں آدھا کپ ہسٹھا لیٹ براون کروں گی ملتے ہیں ہسٹھا لائٹ براون کروں گی پیاز کو دیکھیں ہسٹھا لائٹ براون کروں گی ہنگی اس کو کپک ہونے بیناتی ہے جب تک یہ لائٹ براون ہو جائے یہ دیکھیں برون ہو گئے اب اس میں میں ٹوماٹر اور چار پانچ سبز میرچے ڈالیں جو میں نے بوائل کیا تھا جس نہیں ہے اب اس سے میں سوڑا تھا یہ پکا ہوں جی اور یہ نماز ہے ون ٹیبل سپال اور یہ گیرہ ہے ون ٹیبل سپال اور یہ گرم سالہ ہے ون ٹیبل سپال کسا ہوا گرم سالہ مکس اور میں اس کو مکس کروں گی جب تک کہنا مکس ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ میں نے دو کپ لیے تھے چاول اور چار کا چکل سٹاپ بنایا ہے اس کا یخنی چار کا پانچ اس کے اب یہ میں یہ دیکھیں میں نے یہ نہیں بنائی کیا کہ یہ میں اس میں باالنے لگی ہے اور اب تھوڑا سا بوائل آتا ہے پھر میں اس میں نا رائس ڈال دوں گی ہے یہ بوائل آ گیا یہ دیکھیں اب میں اس میں نا چاول ڈال دوں گی ہے یہ دو کپ بگوئے تھے میں نے دو کپ بگوئے تھے میں دس منٹر اس کو پکاتے ہیں جب تک یہ پانی خوشک ہو جائے اور نمک آپ اپنے حساب سے ٹیسٹو کارڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو اب اس کو کونے دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ایسے جب جب یہ سراخ ہوتے ہیں سراخوں میں آتا ہے یہ چارہ ایس ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دام لگائیں تو بہت اچھے چاول پکتے ہیں اس کی یہ ٹیپ ہے اس کو اس دوران بلکل چمچ نہیں اس میں مارنا پھر اچھے کھلے کھلے چاول پکیں گے اب میں دام لگانے لگی ہوں دس منٹر یہ دیکھیں اب یہ دام لگا اب میں اس کو نا ڈش میں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کیسے مزے دار سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اب نا آئے پدینہ اور دنیا ہری مرچیں زیرا نمک اور دہیں یہ سب کو گرینڈ کر کے رہتا ہے اب نا آئے ساتھ یہ پلاو اور آپ بھی بنائیں تو بتانا مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو چینل کو تو اور نہ کنجوس ہی نام کریں لائک کرنے میں اور اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آپ کے رزق میں برکت دے اضافہ کرے تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بنائے اور جس